موسیقی بہت شکریہ آپ سے گفتگو کریں گے صلاح متاثرین کی بحالی کے لیے ان کی ریلیف کے لیے جو مشن جاری تھا اس پہ کمانڈر ٹویلف کور لیفٹرین جنرل سرفرازلی اپنے پانچ ساتھیوں سبیت شہید ہو گئے ہم ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں پروگرام میں اس پر آگے جا کر مفصل بات کریں گے ایک بہت بڑا فیصلہ آٹھ سال کے بعد آیا اور پاکستان تحریک انصاف بلاخر اس بات کی ارتقاب کیا کہ انہوں نے ممنوع فنڈز لیے تیرہ نامعلوم اکاؤنٹس چونتیس غیر ملکیوں سے تین سو اکیاون کاروباری اداروں سے فنڈز لیے گئے آریف نکوی کی کمپنی سے اکیس لاکھ اکیس ہزار و پانچ سو امریکی ڈالر یو اے اے کی کمپنی بریسٹن انجنرنگ سے انہنچاس ہزار نو سو پینسٹھ ڈالرز ممنوع فنڈنگ لی گئی یہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے اور شو کاز بھی جاری کر دیا گیا ہے اکبر اس بابر صاحب آپ بظاہر مطمئن نظر آ رہے ہیں اس فیصلے سے ان آٹھ سالوں میں آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور بالخصوص حکومت میں آنے کے بعد کیا پی ٹی آئی کی جانب سے آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا کیا آپ پر کوئی دباؤ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً میں اس فیصلے سے مطمئن ہوں اور مکمل طور پر مطمئن ہوں وہ اس لیے کہ میرے تمام جو الزامات تھے جو میں ٹی وی پہ آکے لگاتا تھا ظاہر الیکشن کمیشن کے سامنے تو میں نے ثبوت بھی دیئے تھے لیکن وہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے سلخرو کیا اور وہ تمام الزامات اب ثابت ہو چکے ہیں یعنی اب وہ الزام سے یا ملزم سے اب وہ مجرم بن چکے ہیں کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ابھی آپ نے بتائی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اس آرڈر میں ظاہر آپ کی نظر سے گزر چکا ہے لگتا ہے جس میں یہ بھی بات ہے کہ انہوں نے اکاؤنٹس سے چھپائے پھر انہوں نے ملازمین کا ذکر کیا کہ ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ ہے یہ غیر کانونی شیل ہے پھر انہوں نے جو سرٹیفیکٹس پارٹی کے چیئرمن دیتے ہیں اس میں غلط بیانی کا حوالہ بھی دیا ہے اور بڑے کھل کے دیا ہے کہ بڑی گروسلی مس رپورٹ کیے الیکشن کمیشن اف پاکستان کو تو یہ اب صرف ملازہ جو باقی ہے کیونکہ کانونی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ شوک اور نوٹس دیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ سزا کہ اس میں جائیں کہ ان کو سزا دی جائے تو وہ شوک اور نوٹس جا چکا ہے یہ آج چلا جائے گا اس آرڈر کے اس کے ساتھ اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن جو تمام اس کے پاس استیارات ہیں کیونکہ اگر اس آرڈر کے آپ آخری چند لائنیں پڑھیں آخری پیراغراف پڑھیں اس میں انہوں نے ایک یہ کیا ہے کہ آرڈر کو وفاقی حکومت کو بھیجا ہے کہ وہ جو آئین کی جو شکیں وائلیٹ ہوئیں اس پہ کارروائی کریں اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ یہ آفیس یعنی الیکشن کمیشن اف پاکستان کو بھی حکم دیا ہے کہ جو جو قانون وائلیشن سے اس پہ پروسیڈ کریں تو یہ پورا وائیڈ رینج آف ایکشنز ہیں جو الیکشن کمیشن پھر شو کاؤز نوٹس کے جواب آنے کے بعد پی ٹی آئی کے خلاف لے سکتی ہے جس میں پیسہ ضبط ہونا صرف ایک ایک چیز ہے جو غیر کانونی فنڈنگ ہوئی ہے ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں لوگ ڈی سیٹھ ہو سکتے ہیں جو بورڈ میمبرز ہیں ان کے خلاف لیگل اور کرمینل ایکشنز بھی لیے جا سکتے ہیں اگر الیکشن کمیشن یہ چوز کرے تو کیونکہ جو جرائم ہیں ان کی نوہیت بڑی خوفناک ہے اور وہ جرائم جو ہیں وہ اس آرڈر میں ثابت ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن نے تمام جو جرائم ہیں ان کے جرم اور ثبوت تمام تفصیلات دے دی ہیں اور یہ ایک آئینی ادارہ ہے اس سے پہلے تو ایک کمیٹی تھی سکروٹنی کمیٹی جس کے ذریعے بہت سارے ایسے شواریں سامنے آئے تھے اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ اپنے یعنی سمجھئے منطقی انجام میں ہے اور اب اس پہ شوکوز کے بعد جو بھی سزائیں الیکشن کمیشن قانون کے مطابق مناسب سمجھتی ہے وہ پھر ان کو دیں گے بابر صاحب آپ کا کیس تھا غیر ملکی فنڈنگ کا جو ممنوع فنڈنگ میں تبدیل ہو گیا اور جو یہ فیصلہ آیا ہے اس میں جو لسٹیں لسٹیں دی گئی ہیں کہیں کوئی بیس ڈالر کا مسئلہ ہے کوئی ایک سو ڈالر کا ہے ڈیرھ سو ڈالر کا ہے ایک میان بیوی کا مشترکہ ایکاؤنٹ ہے ستائیس سو ڈالر وہ دیتے ہیں خامن دیتا ہے وہ اس کے بیوی کے خاتے میں آدھی رقم ڈال کے کہا جاتا ہے کہ جی انڈین وہ اوریجن ضرور ہے اس خاتون کا لیکن وہ نیشنل امریکن نیشنل ہے تو کیا اس طرح کی چیزوں سے یہ پروو ہوتا ہے کہ کوئی غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ہے یا ممنوع فنڈنگ ہوئی ہے آپ کس فیصلے کی بات کریں میرے خیال ہے آپ نے کوئی اور فیصلہ پڑھا ہے یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ کس فیصلے میں نہیں ہیں ایک منہ مجھے مکمل کر رہے ہیں رومیتہ سیٹھی کی میں بات کر رہا ہوں کئی ہزار ڈالر کا ذکر ہے یہ فیصلے میں فائیو ملین ڈالر کا بھی ذکر ہے اس میں ون لیکڈ ڈالر کا بھی جو زیورک کے کمپنی اس کے ذریعے بھی ہے اس میں ٹو پوائنٹ ون ملین ڈالر ہوتن کے ذریعے جو آیا ہے اس کا بھی ذکر ہے اس میں تیرہ اکاؤنٹ جو چھپائے گئے جس کو بینامی بینامی کا اس کا نام دیا گیا اور بینامی بیسیکلی منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے اور ان اکاؤنٹ کو آپریٹ کرتے رہے اسب کیسر شاہ فرمان عمران اسماعیل یہ جو ان کے لہور کے وزیر تھے اور سمر علی خان نجیب حارون وہ بینامی اکاؤنٹ کو آپریٹ کرنے کے حوالے سے اس آرڈر میں یہ ذکر ہے تو پھر کرمینل کیسز تو دیکھئے آپ یہ جو سو دو سو دولر کے بات کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ سو دو سو دولر کہاں لکھا ہوئے مجھے جو پتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ تین سو اکاون کمپنیوں نے فنڈ کیا مجھے جو پتا ہے کہ اس میں چوالیس غیر ملکی شامن تھے مجھے تو اس میں لکھا ہے کہ ایک اس میں لکھا ہے کہ فائیو ملین ڈالر جو ایڈ کرے پھر دیڈ بٹن کے پھرے کتنے لاک پاؤنز تو مجھے تو وہ نظر اس میں میں نے پڑھا ہے تو یہ آپ اگر اس فیصلے کو غمرا نہ کریں کا ذکر ہے رمیتہ سیٹھی کا تیرہ ہزار سات سو تیس کا یا پچاس کا اور اس کے خامد ناصر عزیز کا الگ سے ذکر ہے جبکہ وہ مشترکہ طور پر دونوں نے بھیجے ہیں مشترکہ اکاؤنٹ سے بھیجے ہیں تو میں اسی فیصلے کی بات کر رہا ہوں کسی اور فیصلے کی میں نہیں بات کر رہا دیکھیں دیکھیں آپ نے فائیو ملین ڈالر کا ذکر کیا جو آپ نے ہنگرڈ ساؤنڈ ڈالر میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں نہیں آپ دیکھیں میں اس لیے میں اس لیے ہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس پوری رپورٹ کو عوام کے سامنے رکھیں کیا اس میں نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے جان بھوج کی اکاؤنٹ کو چھپایا کیا اس میں ان لکھا ہوا کہ تیرہ اکاؤنٹ انہوں نے بینامی رکھے کیا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو سالہ سال پارٹی کا چیئرمن جو تھا وہ گروسلی مس رپورٹ کر رہا تھا یہ چیزیں جو اہمیت کی ہیں اس کو عوام کے سامنے رکھیں نا آپ تو سیسلے میں سے چیزیں نکار رہے ہیں جس سے آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ تو ایک برل جی چھیک ہے اکبر سواب بنے گا وہ تو دینا پڑے گا نا آپ کو جواب اس کا جواب تو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ پورا سیسلہ دیکھئے آپ فیصلے کے جو آپ اسی پرسنٹ اس کو آپ اگلور کر رہے ہیں مطلب ہے یہ کیسی پورا فلسطہ دکال کے لوگوں کو بمناہ رہے ہیں جو کیسی کمپنیز ہیں جو دس دس ڈالر بیس بیس ڈالر ڈیڑھ سوڈ ڈالر بھیج رہی ہیں وہ کتنی بڑی کمپنیز ہوں گے اسی فیصلے میں دیکھے نا آپ مجھے بتائیے کونسی کمپنیز دس ڈالر دے گئے فیصلہ سارا آپ کے بیٹ کے وہ کر سکتا ہے کہ آپ نے ایک سیٹمنٹ دیا آپ مجھے بتائیے کہ اس فیصلے میں کہاں لکھا ہے کہ اس کمپنی نے دس ڈالر دی وہ لسٹ دی ہوئی ہے اسی لسٹ دی ہوئی ہے بیس ڈالر کی ہے ایک سو بیس کی ہے اکبر ایس بابر صاحب اکبر ایس بابر صاحب آپ سے آپ سے لازٹ کوئیسن آپ سے پوچھتے ہیں یہ جو آٹھ سال رہے اس میں دباؤ کس قسم کر رہا اور بخصوص اس دورانیے میں جب خان صاحب کے سب جگہوں پہ معاملات اچھے چل رہے تھے دیکھئے مجھے قتل کی دھمکیاں ملی ہیں میں نے انجیئے سیکٹری کو خط لکھا ہے ڈاکومنٹ کیا جنہوں نے آکے مجھے بتایا کہ یہ آپ کو قتل کرنے کی میرے گھر کے باہر خائرنگ ہوئی ہیں کلاشنو کورس سے ایک سے زیادہ دفعہ میرے گیٹ سے لوگ تک رہے ہیں مجھ پہ تین مقدمات کی ہیں عمران خان نے ایک کرمنل کیس کیا کہ پارٹی کا ایک رنمہ ہے پنڈی کا اور اس نے کہا کہ یہ ہمارے پارٹی چیرمن کے خلاف ٹی وی پہ آکے بات کرتے ہیں جس کے لئے سے محلے میں ہمارے مخالقین سے جھگڑا ہوا یہ لوگ زخمی ہوئے اس لیے یہ اس لڑائی کا دونہزار اکبر بابر ہیں جس کے لئے مجھے زمانت نہیں پڑی پھر اس کے بعد جہاں تک آفر کا تعلق ہے اب چونکہ آپ کے پروگرام میں یہ بات چلی ہے تو میں ابھی تک میں نے وہ تفسیرات بتائی نہیں ہے اکیس جون تو یہ فیصلہ محفوظ ہوا اس سے پہلے ادھر ایک ٹانٹا بندہ ہوا تھا ایلچیوں کا کونسی آفر ہے جو نہیں کی گئی کونسی آفر ہے کونسا عوضہ ہے نہیں آپ کے پاس آپ کے پاس کون کون لوگ آئے ایلچی کون کون تھے یہ بات بتائیں ناظرین کو کونسا عوضہ افر ہوا کون لوگ میں یہ میں یہ سب ظاہر کروں گا میں نے ایک دفعہ پہلے ہی کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو جب انہوں نے مجھے چیئرمن سینٹ کی آفر کی تھی یہ بات میڈیا میں بھی ریپورٹ ہوئی تھی میں بھی سامنے لائے تھا اور وہ شخص اور ان کا میسج میرے پاس ریکارڈڈ ہے اور وہ ان کو پتا ہے پی ٹی آئی کے عمران خان کے قریبی تھے تو اس قسم کی انہوں نے کیارٹ ان سٹک کی پالیسی اپنائی ہے اور وہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں اب ان کو جب پتا چلا کہ یہ فیصلہ محفوظ ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے آخری حد تک یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے اس فیصلہ محفوظ ہونے سے بچ جائیں اور یہ جو آخری ان کا حربہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ہائی کورٹ میں چلے گئے کہ جی تمام پارٹیز کا فیصلہ ایک ساتھ ہو نہیں وہ اکبر صاحب وہ ٹھیک ہے لیکن ہم چاہ رہے ہیں مختصرا آپ پاکستان کے عوام کے سامنے اس حقیقت کو رکھیں کہ آپ کو آپ کے اس مشن سے ہٹانے کے لیے کیا کچھ آفر ہوا اور آخری آفر کیا تھی سب سے بڑی آفر کیا تھی اور آفرز لے کر کون آتا تھا پی ٹی آئی کے جو دیکھئے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں تو اس سے بڑا آفر کیا ہو سکتا ہے جبکہ میں نے سب آفرز مسترد کیے اور بڑی اس سے مسترد کیے کہ میں یہ جو آٹھ سال سے جنگ لڑ رہا ہوں یہ میں اپنی ذات کیلئے نہیں لڑ رہا مجھے کوئی حوضہ نہیں چاہیے میرا کوئی مفاد نہیں ہے مجھے کوئی کسی قسم کی اور کوئی خواہش نہیں ہے میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے بانیوں میں سوں ہم نے بڑے مشکل وقت گزارا ہم نے اس کو بڑے خیال سے بنایا تھا بہت بڑے مقصد کے لیے یہ مقصد سے بھٹک چکی ہے اور یہاں پہ جو پارٹی میں جس طرح یوٹس کو برباد کیا ان کے جو ویلیوز کو تباہ کیا جی ٹھیک اکبر اس بابر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بانی روکن پی ٹی آئے ہم موجود تھے اور اپنا موقف دے رہے تھے ایک بریک کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر آنما سبائی وزیر سعید غنی صاحب ہمیں جوائن کریں گے ان سے بھی ہم جانیں گے ان کی پارٹی کا کیا موقف ہے ہمارے ساتھ رہی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشی حمدد کہیں گے ہمیں جوائن کیا ہے سعید غنی صاحب نے پاکستان بیپلز پارٹی کے سینئر رانما ہیں سبائی وزیر ہیں سعید صاحب آپ کا کیمپ آج خوش تو ہوگا لیکن آبیسلی یہ پیٹیشن آپ کی نہیں تھی پی ٹی آئے کے اپنے ہی بندے کی تھی لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے کیا اس فیصلے کے بعد وفاق کی حکومت نے جس طرح ڈیکلریشن سپریم کورٹ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ جس کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کی آج کا ججمنٹ اس کی جانب ایک قدم ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا فیصلہ ہے وہ ایک حقیقت تھی سب کو پتا تھا اور یہ جب پی ٹی آئی نے اس کو ڈریک کیا کوئی آٹھ سال تک اور بار بار وقیروں کو بدلنا بار بار کبھی سلامت آئے کورٹ جا رہے ہیں کبھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں تاکہ الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ نہ کرے تو اس سے بات تو واضح ہو گئی تھی کہ ان کے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کمزوریاں ہیں اور وہ اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں بہت سارے پہلو ہوں گے ابھی میں اکبر صاحب کو بھی سن رہا تھا لیکن میری نظر میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عمران خان ہر سال اپنے اکاؤنٹس کی جب ڈیٹیل جمع کراتے ہیں الیکشن کمیشن میں اپنی پارٹی کی تو وہ ایک ایفیڈیوٹ دیتے ہیں حلف نامہ دیتے ہیں کہ جو میں نے تفسیرات فران کی ہیں وہ درست ہیں اور الیکشن کمیشن نے آج یہ بالکل واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جو غلف نامے انہوں نے دیئے تھے وہ سب کے سب جھوٹے تھے اور غلط تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ثابت ہو گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور غلط غلط دیئے اپنی پارٹس انہوں نے غلط جمع کرائے ہیں اچھا اب اس کی بنیاد پر لا تعداد لوگ ہیں جن کو الیکشن لڑنے کا موقع نہیں ملتا اس لیے کہ ان کے اپنی پارٹس ہوتے ہیں غلط ثابت ہو جاتے ہیں اور لا بے شمار لوگ ہیں ہمارے ایم ٹی ایز ہیں ایم ایز ہیں سینیٹرز ہیں جو ڈسکولیفائی ہو گئے اس بنیاد پر کہ جی تم نے فلاں جگہ پر جو ہے وہ ایک جملہ ایک غلط ایک لفظ یا ایک کوئی بات ہی جو غلط لگ دی تھی تو وہ ڈسکولیفائی ہو گئے عمران خان کا ایک نہیں کئی سالوں تک جو ایفیڈیویٹ وہ دیتے رہے وہ غلط بیانی پر مبنی تھا اور ایون اس کیس کے جواب میں بھی کچھ چیزیں جو چپیٹ انہوں نے کروائیں وہ بھی غلط ثابت ہوئیں اپنے ایکاؤنٹس انہوں نے خفیہ رکھے وہ بھی غلط ثابت ہوئی کہ ایکاؤنٹس جو تعداد بتائی تھی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی تلوار جو عمران خان کے اوپر آئے گی وہ میں اس پیسے کی طرف نہیں جاتا کہ اس پیسے کے انسان دی کیا کرتا ہے الیکشن کمیشن اس کو ضب کرتا ہے کیا کرتا ہے لیکن ڈسکوالیفیکشن جو ہے نا عمران خان کی وہ مجھے اس میں بڑی واضح طور پر نظر آ رہی اور اس سے بچنے کا راستہ شاید ہی کو ان کے پاس ہو سجید انیس صاحب آپ کا اور آپ کی پارٹی کا یہ موقف رہا کہ سیاسی سیاستدان اپس میں مقابلہ سیاسی میدان میں کریں پارلیمنٹ کے اندر کریں اور ان کو اداروں کو انوالو نہ کیا جائے ایک بات اور دوسرا کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا کسی کو ڈسکوالیفائی کرنا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے تو اب آپ یہ خواہش رکھتے ہیں یا آپ کی پالیس سے کہہ یہ ہوگا کہ پارٹی پر بھی پابندی لگنی چاہے اور عمران خان کو بھی ناہل قرار دیا جائے یہ بات میں آج بھی کہتا ہوں کہ سیاسی مقابلہ سیاسی میدان میں ہونا چاہیے لیکن میں یہ کہوں میری خواہش کچھ بھی ہو لیکن اگر ملک کا ایک قانون ہے اور اس قانون کے تحت کوئی پارٹی نہیں چلتی اور اس کی وائلیشن کرتی ہے اور کھلم کھلا کرتی ہے اور تواتر کے ساتھ میں تو کہتا ہوں کہ تیرہ کے بعد کبھی چیک کر رہے ہیں اس بھی بے شماع چیزیں آپ میں لگی یہ تو تیرہ تقیبات ہے اگر وہ کرتی ہے تو اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ جی قانون کی خلافر جی کر لی انہوں نے فورین فنڈنگ لے لی انہوں نے بھارتیوں سے بھی پیسے لے لی ہے انہوں نے اسرائیوی سے بھی پیسے لے لی ہے لیکن اس کو چھوڑ دینا چاہیے میرے یہ کہنے سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی اس لیے کہ قانون اپنی جگہ کھڑا ہے اور قانون اپنے راستہ بنائے گا سپریم کورٹ میں ہنیف عباسی صاحب کا جو کیس تھا دوہزار سولہ کا اس میں اگر آپ آرڈر پڑھ لیں تو میری رائے میں سپریم کورٹ سے بھی وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں چونکہ آج کا آرڈر برمکل فٹ کرتا جائے بیٹھ جاتا ہے اس آرڈر کے مطابق تو وہ تو قانون ہے غلط انہوں نے کیا ہے جھوٹ وہ بولتے رہتے ہیں اب ایک آدمی بار بار جھوٹ بول رہا ہو اور ہم یہ کہیں کہ نہیں اس کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے اگر وہ قانون کے مطابق جھوٹا ثابت بھی ہو جائے تب اس کو کچھ نہ کہیں تو یہ مناسب نہیں ہے عمران خان کے فالورز ہوں گے وہ کسی نے کسی کو ووٹ کریں گے عمران خان اپنے بندے کھڑے کرے گا اگر بلے کا نشان نہیں ہوگا کوئی اور مرگی کا نشان مل جائے گا ان کو کھڑا کر دے گا لیکن ووٹر اور سپوٹر ان کی بودہ رہے گی اپنی جگہ لیکن عمران خان اگر دوسروں کی ڈسکوالیفیکیشن کی بات کرتا ہے دوسروں کو جیل میں ڈالے کی بات کرتا ہے لیکن اس میں صحیح صاحب جو آپ ڈسکوالیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں سکسٹی ٹو ون ایف کو آپ ریفر کر رہے ہیں اس میں نواز شریف صاحب کا بھی ایک کیس ہے جو آئینی قانونی ماہرین سے ہماری بات ہو رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فارم پیش کیا گیا یا جو سرٹیفیکیٹ پیش کیا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے عدالت میں اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ایک ایفی ڈیوڈ کی ہے بیان حلفی کی ہوتی ہے نواز شریف صاحب کو تو بیان حلفی ہے اور سکسٹی ٹو ون ایف تو بیان حلفی کو اڈریس کرتا ہے یہ جو آئینی قانونی ماہرین ہیں یہ ان کی رائے ہے دیکھیں میری رائے میں جھوٹ آپ مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے بعد جو فارم جمع کر رہا ہے ہم اس میں جھوٹ نہ بولیں نومینیشن پیپر اس میں جھوٹ نہ بولیں لیکن اگر ہم الیکشن کمیشن کو کوئی اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دیں اس کو بھلے مجھوڑ گلیں میں تو دیکھیں بنیادی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو چیزیں سبمٹ کی ہیں یا جو آپ نے بتایا ہے وہ آپ نے سچ بتایا کہ جھوٹ بتایا ثابت ہوا کہ جھوٹ بتایا اب وہ کہیں نہیں اس جھوٹ کی وہ اہمیت نہیں ہے جو الیکشن کمیشن کے نومینیشن کے پیپر میں جھوٹ بولیں کی ہوتی ہے لیکن میری ناکس رائے کے مطابق جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے آپ الیکشن کمیشن کے سامنے سیٹیفیکٹ میں بولیں یا الیکشن کمیشن کے سامنے نومینیشن جو فائل کرتے ہیں اس کے اندر بولیں ویسے بھی خان صاحب تو خود کہتے ہیں کہ لیڈر کو بہت پاک صاف ہونا چاہیے صادق اور امین ہونا چاہیے ان کا خود بھی دعویٰ رہا ہے تو اب اس میں پھنستے نظر آ رہے ہیں سید انیس صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفنس کی انہوں نے کہا کہ یہ جو پیسے ویسے لیے گئے جس کو ممنورہ فنڈنے کہا جا رہا ہے یو ایک ایک اہم شخصیت نے بھی پیسے دیئے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ سی پیک کو اور گوادر بندرگاہ کو خراب کرنا تھا دیریل کرنا تھا تو کیا آپ اس اتفاہ کرتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ پیسے ویسے لے کے تو سی پیک کو بند کیا یا سلو کیا اور گوادر بندرگاہ کی پوزشن خراب کی دیکھیں میں رشد آپ کو اپنی ازادی بات بتاؤ جب ہم الیکشن لڑتے ہیں نا تو کئی سارے دوست ہمارے آ جاتے ہیں پیسے لے کے جی آپ الیکشن کا خرچہ جو ہے وہ لے لیں ہم سے میں آپ کے سامنے پہلی تفہر کہہ رہا ہوں میں نہیں لیتا لوگوں سے احسان ہی کہ مجھے ظاہر ہے خرچہ ہوتا ہے ضرورت ہوتی ہے میں لیکن اس بنیاد پر نہیں لیتا کہ کل کوئی میرے پاس آہیں گے کوئی کام ہوگا غلط ہوگا مجھ سے نہیں ہوگا ایک اوبلگیشن ہی ہوتی ہے کہ جی اس نے میرے پر احسان کیا تھا مہربانی کی تھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آوائیڈ کروں کسی کا اس طرح کا احسان میں نہیں لوں اب اگر کوئی پارٹی جس کو اربوں روپے اربوں روپے مختلف طریقوں سے ملتے ہیں اب ظاہر ہے میں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ سو فیصد غلط ہوں گے کچھ لوگ جنونلی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوں گے فالور ہوں گے امیر لوگ ہوں گے دیتے ہوں گے لیکن کوئی یہ بھی یقین نہیں کر سکتا کہ سو فیصد لوگ جو ان کو پیسے دے رہے ہیں وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو فنڈ کر رہا چاہتے ہیں اگر تو کوئی غیر ملکی ان کو پیسے دے رہا ہے کوئی ایسا آدمی جس کا ڈائریکلی پاکستان کی پولٹکس میں ہے پاکستان کی گورنمنٹ میں کوئی کردار نہیں ہے وہ ان کو فنڈ کر رہا ہے سوال تو یہ پیدا ہونا چاہیے نا کہ اس کا پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی حکومت کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے اگر تو کوئی اتنی مہربانیاں کر رہے ہیں اور دو چار لاکھ کی بات نہیں ہے لاکھوں ڈالرز کی بات ہو رہی ہے اگر کوئی دے رہا ہے تو یقیناً کئی نے کئی ان کے کوئی مفادات کوئی انٹرسٹ ایسے ضرور ہوں گے جس کو وہ پروٹک کروانا چاہتے ہوں گے اور انہیں یقیناً کروائے ہوں گے تو یہ بات تو بالکل اس میں کوئی خفیہ چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی بھارتی ہے اب وہ جو آپ سوال کر رہے تھے اکبر ایس بابر صاحب سے دیکھیں اس میں جو سوال ہے جو قانون کے مطابق ہے کہ پاکستان ہی تو چلے دے دیتا ہے ایک آدمی ہے چلے کہتے ہیں میہ بھی بھی ہے میہ اس کا پاکستانی اوریجن کا ہے امریکن نیشنل ہے ٹھیک ہے چلے اس کی بات ہو گئی دینی اس کی پاکستان اوریجن کی نہیں ہے وہ انڈین نیشنل ہے انڈین اوریجن کی ہے امریکن نیشنل ہے تو اس کے پیسے دینا بنتا نہیں ہے وہ وائلیشن ہے وہ قانون کی خلاف عرضی ہے سعید غنیزہ وہ تو خود دے رہا ہے 27000 ڈالر اس نے دیے ہیں یہ تو چیف الیکشن کمیشن نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا اگر میرا مشتر کا ایک آنٹ ہے آپ کا ہے تو اس کا مطلب بھرگیج نہیں کہ میں جو کوئی دے رہا ہوں میری بیوی بھی اس میں شکریہ ہے دیکھیں وہ الگ سے بھی دے سکتا تھا یہ تو قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو میری رائے میں پاکستانی نیشنل دے سکتا ہے لیکن اگر اس کی بیوی انڈیا نیشنل ہے بھئی وہ نہیں دے سکتی وہ خود دے گا وہ جرم نہیں ہے اس کی بیوی دے گی وہ جرم ہے اگر تو انہوں نے جوائنٹ لی دیا تو عظیم تو آپ یہی کریں گے کہ دونوں نے دیا ہے تو قانون کے مطابق تو میرے حساب سے وہ بات ٹھیک ہے وہ مانگوہ فنڈنگ غلط فنڈنگ ہو جاتی ہے آپ کے قانون کے مطابق یا تو قانون میں ہو کہ بھی ٹھیک ہے میہ بھی کوئی بھی ہو سعید صاحب پیپلز پارٹی کیا تیار ہے اپنے خاتوں کی جانچ پرطال کے لیے کیونکہ پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ ہے اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے تو آپ لوگ ریڈی ہیں اور آپ لوگ کو یقین بھی ہے کہ آپ کے اس طرح کے کوئی معصومانہ ڈونرز نہیں نکلیں گے نہیں نہیں دیکھیں میں تو بلکل کہتا ہوں کہ سب کی ہونی چاہیے اس حوالے سے جو آپ کہنے اس کا میں بالکل ہامی ہوں اگر تو کسی ایک پیمانے پر پی ٹی آئی کو جانچا گیا ہے اسی پیمانے پر ہمیں بھی جانچنا چاہیے لیکن جو تھوڑا بک اس کیس کا مجھے نہیں پتا زیادہ لیکن تھوڑا بک مجھے پتا ہے انٹرسٹنگ چیز ہے شاید آپ کے سامنے چیز آ جائے گی امریکہ میں کوئی ایک کمپنی ریجسٹرڈ ہے پی 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 کے نام سے آچھا وہ کوئی اور بھلا ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے انہوں نے اس کا ریکارڈ نکال کے بھی اس کیس میں لگا دیا کہ یہ پیپلز پارٹی ہے تو اگر اس طرح کی چیز ہے تو ٹھیک ہے لیکن ہونا چاہیے میں یہ بلکل نہیں کہو گا کہ ہم سے پوچھو کچھنا ہو ہمارے ساتھ بھی ایسے یہ سعید صاحب ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ خان صاحب کو زرداری صاحب کے اکاؤنٹس کا پتا تھا شہباز شریف صاحب کے گیارہ زو رب روپے کی کرپشن کا پتا تھا وہ اپنا نہیں معلوم کر سکے نہیں نہیں میں آپ سے ڈس اگری کرتا ہوں ان کو اپنا بھی پتا تھا وہ چھپا رہے تھے وہ بتا نہیں رہے تھے دیکھیں ابھی تو اس میں یہ جب خود پی ٹی آئی نے لسٹ جبا کروائی نے ڈونرز کی جب دونوں نے پوچھا کہ بھی پیسے کہاں سے آئے ڈونرز کی تفصیل دو تو انہوں نے تفصیل دی اس تفصیل میں سے خود دی نیوز کے جو ایک بڑے اچھے ریپورٹر ہیں انہوں نے انویسٹیگیشن کی ان لوگوں سے رابطے کیے اور آدھے سے زیادہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے پیسہ پی ٹی آئی کو نہیں دیا تھا ہم نے پیسہ شوکت خانم کو دیا تھا تو یہ شوکت خانم کے لیے پیسہ کٹھا وہ بھی انہوں نے پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال گئی یہاں پر الیکشن کمیشن کو شاید غلط گہ نہیں کیا یہ تو معاملہ ہو گیا آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے سپریم پورڈ میں جاتی ہے حکومت نہیں جاتی الیکشن کمیشن آگے کیا کرتا ہے پرسوہ کرتا ہے کیونکہ وہ شوکال نوٹس کا جواب تو ملے گا اس کو یہ پتہ ہیں کہ جو وفاقی حکومت کی کارکردگی ساڑھے تین سال سے ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے کوئی معاملہ اس کے قابو ہی نہیں آرہا نہ ڈالر نہ سٹاک ایکسچینج نہ باقی گورنس کے ایشیوز جو ہیں ساڑھے تین ماہ ساری ساڑھے تین ماہ جو ہیں تو اس کے آپ کی پارٹی کوئی ان کو مشورہ دے رہی ہے وزیراعظم کو یا باقی ساتھیوں کوئی کچھ کر کے بھی دکھائیں صرف الزام تراشی کے دارکشی مخالفین کے خلاف اس طرح سے عدالتوں کے ذریعے فیصلے تو کام نہیں بنے گا اشارت رب ایک بات میں چونکہ نہ کوئی ماہرے وہ اشیات ہوں کانون کا زیادہ پتا ہے ایک عام سا پولیٹیکل ورکر ہوں لیکن یہ میرا سافی سے یقین ہے کہ جب تک سیاسی استحقام نہیں ہوگا آپ کی ماہیشت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگی اس بات میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے ماہیشت کا جنازہ نکالا بہت برا حال اس کا کیا اور سونے کے سواگا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ انہوں نے کیا تمام سخت شرائط انہوں نے تسلیم کی اور بعد میں ان سے انعراف کر گئے اس لیے کہ آنے والی حکومت کے لیے مشکلات قدا کرنی تھی اب وہی آئی ایم ایف جب ان سے ڈیل کر رہا تھا تو شاید ذرا ریلیٹیوٹی پیترٹ ہے اس پر کر رہا ہوگا جب نئی حکومت کے ساتھ کیا تو وہ تو حکومتوں کو نہیں جانتے وہ تو پاکستان کو جانتے جب انہوں نے نئی حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ کیا تو ان کی جو شرائط تھی وہ زیادہ سخت ہو گئی اچھا ان شرائط کو ماننے کے باوجود بھی معاشی استقام اس کی نہیں آ رہا ہے کہ آپ کے سیاسی عدر استقام ہے اور عمران خان چاہ یہ رہا ہے کبھی عدالتوں سے اگر ایک فیصلہ آ جاتا ہے اس کے خلاف اتفاق سے تو ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ کا جو آئینی کردار ہے جس کا مطالبہ کرتے رہے ہیں جس کی لیے ساری زندگیوں لڑتے رہے ہیں کہ ان کا سیاست میں قدار نہیں ہونا چاہیے اگر اپنے کو سیاست سے نکال دے تو ان کو گلیا دیتے اگر الیکشن کمیشن جس کا کام یہ یہ کہ وہ انڈرپینڈنٹ ہو آزاد ہو کسی کے دباؤ منا ہے وہ اگر آزاد ہوتا تو اس کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے اگر میڈیا کے کچھ لوگ اس کی بات سے ہامیانی ملاتے اور تنقید کرتے سچ بولتے جائز بولتے تو کہتا ہے ان کے پاس باہر سے پیسہ آ رہا ہے وہ بھی باہر سے بن جاتے ہیں تو اگر ہر ادارے کو وہ متنازعہ بنائے گا اس کے اوپر حملہ آور ہوگا تو پھر معاف کیجے گا کہ ادم استحقام ہوگا لیکن سید سب سید سب ٹھیک ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سیاسی ادم استحقام ہے لیکن ذمہ داری ultimate ذمہ داری وہ آپ کی بنتی ہے آپ حکومتیں عوام نے آپ سے پوچھنا ہے اور عوام دعائی دیتا ہے میں فیصل بھائی آپ سے بہت ہی عدد کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کروں گا دیکھیں یہ ملک میری جاگیر نہیں ہے یہ ملک شہواز شریف کی حاصل زیداری کی جاگیر نہیں ہے یہ ملک میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کا ہے عمران خان اپنے آپ کو اس ملک کا لیڈر کہتا ہے عمران خان کو اس ملک کے لوگوں نے وزیراعظم بنایا صحیح غلط وہ اس عوضے پر فائز رہا عمران خان آج بھی اپنے آپ کو وزیراعظم کے عوضے کا امیدوار بنا کے بیٹھا ہوا ہے عمران خان جیسا آدمی اگر اپنے آپ کو اس بات پر بلکل اتے کر لے گا کہ میں نے اس ملک کو سیدھے راستے پر نہیں چلنے دینا تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے محترمہ بین ازیر بھٹو کی حکومتیں ہٹائی گئی ہیں نواز شریف کی حکومت ہٹائی گئی ہے کبھی کسی نے ایسے اقدامات نہیں کیے کہ ملک کے اداروں کو ملکی معیشت کو جو ہے نا رون دے عمران خان اس رون دے کے سفر پر چلا ہوا ہے اور اپنی ذات سے آگے وہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا جی بلکل ٹھیک بہت شکریہ سہید غنی صاحب پاکستان بی بزبارنی رانو ماہ مارسط موجود تھے ایک وقفے کے بعد علی محمد خان صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے رانو ماہ میں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم گرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رانو ماہ علی محمد خان صاحب نے بہت شکریہ خان صاحب آپ کے وقت کا خان صاحب فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے لیکن ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف جس کا نظریہ صداقت امانت دیانت انصاف اعتصاب ہے آپ نہیں سمجھتے پاکستان کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو پروو کرنا ہوگا سب سے پہلے جو ہلیکاپٹر کریش ہے اس کے شہیدوں کے لیے دعا بھی اخراج تحسین بھی اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نمال غنیمت نکشور کشائی لیفن جمنلسٹر فراس صاحب اور ان کے ساتھی برگڈیر صاحب اور جتنے جوان وہاں آن بورڈ تھے سب نے شہادت دی ہے ملک و قوم کے لیے اور محرم کا مہینہ ہے اور شہداء کربلا کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں پاک آرمی کے اور پاک فوج کے جوان ایک بار پھر پاکستان کے لیے انہوں نے خون کا کفن پہنا ہے اور تا قیامت ہم تو نہیں رہیں گے یہ لوگ تا قیامت زندہ رہیں گے کیونکہ شہید کبھی مرانی کرتے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُ لِمَا يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا كِلْنَا تَشْعَرُونَ اور مت کہو ان کو جو فوت ہو گئے ہیں اللہ کی راہ میں وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا علم نہیں تو بہت دکھی دل کے ساتھ کیونکہ جو لوگ ان کو جانتے تھے ان کو پتا ہے کہ وہ کتنے ایک اپرائٹ سولجر تھے صرف راز صاحب اور ان کے ساری ٹیم میں تو ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا لیکن اب جس طریقے سے لوگ بات کر رہے ہیں افسوس ہوتا ہے اور آج عمران خان صاحب کے ساتھ بھی دن گزرا وہاں بھی اس بات کی بازگرست سنی اور مولانا تارک جمیل صاحب بھی آئے ہوئے تھے وہاں دعا بھی کی گئی اور خان صاحب نے جو ان کے بارے میں مجھے ان کے کامنٹس جاد ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اندین نے کہا کہ ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو دیکھا کہ ایک بہت ایمان والا فوجی ہے تو ایمان والا فوجی تھا اور اللہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ دیا ہم سب ان کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں اور خاص کر ان کی فیملیز کے لیے دعائیں کہ اللہ ان کے صبر دے اب جہاں تک اس معاملہ ہے یہ ای سی پی والا اس پہ آتے ہیں دیکھیں آپ کی بات درست ہے آپ کی بات درست ہے جب کبھی آپ کسی معاشرے میں ایگزسٹنگ آرڈر کو چیلنج کرتے ہیں اور سٹیٹوس کو چیلنج کرتے ہیں تو آپ کے خلاف بہت سی فورسز کھڑی ہو جاتی ہیں اور آپ کی ویری ایگزسٹنس کو چیلنج کیا جاتا ہے کیونکہ ہماری جو دوست ہیں پیپلز پارٹی والے اور مسلم لیگ نون والے ہم دو جوانی ان کی لڑائیاں دیکھ کے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتے تھے فضل ایمان صاحب کبھی ایک کے ساتھ کبھی دوسرے کے ساتھ یہ سارے مل گئے امران خان صاحب کے خلاف اس کی وجہ یہ تھی کہ امران خان صاحب نے ایگزسٹنگ پولیٹیکل آرڈر کو چیلنج کیا نہ صرف اپنے طریقے کار سے عوام میں اپنی مقبولیت سے اور اپنی پالیسی سے بلکہ پارٹی کو رن کرنے کے طریقے کار سے بھی اس پہ مجھے بولنے دیجئے گا ایک منٹ کہ امران خان صاحب نے پہلی بار پاکستان میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی بنیاد رکھی ہمیشہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان میں سیاست پاور پولیٹیکس ہے حلقے کی سیاست ہوتی ہے نسل در نسل اسی حلقے میں سے باب دادا نواز صاحب پوتا اور یہ سارا سلسلہ چلتا ہے اور وہاں کے جو ورکر ہوتے ہیں ان کو وہ فانڈ کرتے ہیں ان کو نوکریاں دلاتے ہیں ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے ہیں ان کو نان نفقہ خرچہ تک دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کا ورکر ان کو پوچھ نہیں سکتا عمران خان صاحب نے پہلی بار ایک جماعت کے ورکر ووٹر سپورٹر کو اس کا سٹیک ہولڈر بنایا کے بجائے اس کے بڑے انویسٹر یا منی لانڈرنگ کی ذریعے جو ہے پارٹی چلے پارٹی کے ورکر کے چندے سے پارٹی چلے جس طرح یو ایس یا یوکے میں ہوتا ہے کہ آپ چندہ کرتے ہیں اس سے جلسہ ہوتا ہے اس سے پارٹی کا خرچ چلتا ہے میں خود جب دو ہزار تیرہ میں الیکشن لڑا اس وقت میں یوت میں آرہا تھا ایج کے بریکٹ میں اور مجھے کوئی چار ایک لاکھ روپے جو ہے پارٹی نے فنڈ کیا تھا کیونکہ ظاہر ہے ہم میڈل کلاس کے لوگ تھے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نیا کانسپ دیا اب یہ جو فنڈ ریزنگ ہوئی ہے اس میں ہزاروں لوگ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں جیسے ہم نے کچھ چالیس ہزار کے قریب جو ہے اپنے ایکاؤنٹس کی ڈیٹیل دی ہے چالیس ہزار ایکاؤنٹس کی سکروٹنی ہوئی ہے اور اس میں سے ان کو یہ وہ کہتے ہیں کہ خودہ پہاڑ نکلا چوا سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا جو بہت بڑی ہیڈ لائن میرے خیال میں لگنی چاہیے وہ یہ ہے دو ہزار چودہ میں عارف صاحب ہمارا جلسہ تھا دھرنا تھا وہاں سے اکبر اس بابر صاحب آئے یا وہ لانچ ہوئے یا وہ پلانٹ ہوئے یا وہ خود سے آئے جو بھی ہے اللہ علیہ لیم لیکن آٹھ ساڑے آٹھ سال سے طریقہ انصاف کے ماتے پہ یہ کلنگ کا ٹھیکہ لگانے کی ناکام کوشش کی گئے کہ فورن فنڈنگ فورن فنڈنگ فورن فنڈنگ آخر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود ہی پچھلے مہینے اپنی اوبزرویشن میں اور آج اپنے فیصل میں کہہ دیا کہ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے اب اس کو ہمیں پہلے عوام کو بتانا پڑے گا پھر آگے میں اور بھی جواب دوں گا صرف ایک نکتہ پیش کر کے آپ کے اگلے سوال کا جواب دوں گا نکتہ یہ ہے What is foreign funding What is prohibited funding فورن فنڈنگ بیرونی ملک کی فنڈنگ کیا ہے اور ممنوع فنڈنگ بیرونی ملک فنڈنگ یہ ہے کہ آپ کسی بڑے ادارے یا کسی ملک سے article 17 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فنڈنگ لیں اور اس کو ملک کی خلاف یوز کریں اور ان کے ایجنڈا کو فالو کریں ممنوع فنڈنگ یہ ہے کہ آپ نے فنڈ ریزنگ کے لیے ہزاروں لوگوں کو بلایا وہ آئے وہاں پہ بیٹھے ہر آدمی کی سکروٹنی پاسیبل نہیں ہوتی اس میں سے کچھ لوگ ایسے نکلے جن کی فنڈنگ نہیں ہونی چاہیتی کوئی شخصیت یا کوئی ایک شخص یا کوئی فیملی ایسی آئی اب اس کا یہ ہے کہ اگر ممنوع فنڈنگ ہے وہ پیسے ضبط ہو جائیں گے اگر فورن فنڈنگ ہے تو پارٹی کی ریجسٹریشن کینسل ہو جائے گی جب آپ نے کہہ دیا کہ فورن فنڈنگ نہیں ہے تو یہ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہو گیا اب یہاں پہ میں صبح سے ایک سوال کر رہا ہوں وہ تمام چینل سے بھی وہ تمام سو کال تجھیکار اور ہمارے سیاسی مخالف تو کہیں گے بھی کہ کوئی ایک شخص آخری بات کوئی ایک شخص میں نے ابھی تک آج صبح سے نہیں دیکھا جو اس بات پہ ویسی معذرت کر لے کہ جناب ساڑھے آٹھ سال سے ہم نے آپ پہ فورن فنڈنگ کا غلط الزام لگایا ہم معذرت خواہ ہیں یہ تو ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے اب اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ہے اس پہ آپ نے سوال کرنا ہے تو میں حاضر ہوں جی اچھا ایک سیکنٹ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے فنڈ ریزنگ کی لوگ آئے انہوں نے پیسے دیئے یہ ٹھیک بات ہے مخالفین آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فنڈ ریزنگ کی اس میں شوکت خانم ہسپتال کے لیے جو فنڈ سے وہ بھی استعمال کیے آپ نے سیاسی مقاصد کے لیے اور وہ جو فینانشل ٹائم کی سٹوری ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو عارف نکوی نے کیا تھا ووٹن کرکٹ ہاں ووٹن کرکٹ کلب کی وہ فنڈ ریزنگ تھی شوکت خانم کے لیے لوگوں نے دی اور وہ آپ نے سیاست کے لیے استعمال کر دی تحریک انصاف پر استعمال کر دی عارف صاحب آپ نے اچھا سوال کیا اور میں سمجھتا ہوں یہ ضروری تھا کہ یہ بھی کلاریفیکیشن ہو جائے پہلے تو جو آج کی جو امپورٹڈ حکومت ہے جو ماضی کی اپوزیشن تھی ان کے تو سوال کا نہ ان کو اخلاقی حق ہے نہ میں ان کو قابل سمجھتا ہوں ان کو جواب دوں آپ لوگ آپ بالکل حق رکھتے ہیں آپ کے میں ہر سوال کا جواب دوں گا ان کو میں کیوں کہتا ہوں حق نہیں ہے حق اس لیے نہیں ہے ایک حکومت ہے جو ساڑھے تین سال کی حکومت ہے وہ اپنے چالیس ہزار اکاؤنٹس کی ڈیٹیل وہاں آڈیٹڈ اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دے دیتی ہے دوسری طرف ایک جماعت ہے پیپلز پارٹی دوسری نون لیگ جو چار چار بار ملک میں وزیراعظم بنے ہیں ہم نے اپنی سکروٹنی کر دی اور یہ نہیں کیا کہ ہم اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل نہ دیں اور کہیں کہ پہلے ان سے پوچھو نہیں ہم نے پہلے اپنے سارے سبمٹ کیے ساتھ میں پرٹیشن ڈالی کہ اب ہم نے دے دی ہیں نون اور پیپلز پارٹی سے بھی آپ پوچھیں اور اس پہ اسلامباد ہائی کورٹ کی میرے خیال میں ججمنٹ بھی ہے کہ آپ سب کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل آج کیا اچھا ہوتا کہ پیپلز پارٹی نون کا بھی ساتھ آ جاتا کہ یہ ایک جماعت نے ساڑھی تین سال کی حکومت کی ہے ان کے یہ اکاؤنٹ ڈیٹیل ہیں اور اس پہ ہمارا یہ فیصلہ ہے اور یہ باقی جو انیس سو پینسٹ یا انیس سو اناسی سے یہ حکومت میں ہیں اور پچاسی سے مسلم لیگ نون اور سکسٹی نائن سیونٹی ون سیونٹی ٹو سے پیپلز پارٹی تو ان کے یہ ڈیٹیل ہیں بارال انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل نہیں دی ہمیں انتظار کر رہے ہیں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں دیکھیں جو فنڈ ریزنگ ہے فنڈ ریزنگ ڈینر کے کانسپ سے ہوتی ہے کہ وہاں آپ ڈینرز پہ لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہاں آکے وہ اپنے جو بھی وہ فنڈ دینا چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں ایک تو جو چیارٹی میچ کی بات ہے وہ کچھ ڈائی تین سو کہ قریب وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میچ سے تو چالیس چالیس تیس تیس ہزار لوگ آئے ہوتے ہیں یہ ایک فیسٹیول میچ تھا آج عمران خان صاحب نے اس پہ تفصیلی سریف بھی کیا انہوں نے اس پہ بتایا بھی اور یہ اچھا ہے کہ اس کی وضاعت ہو جائے کہ وہ ایک فیسٹیول میچ تھا جس کو نمائشی میچ کہتے ہیں ڈائی تین سو بندہ تھا اور اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے ادھر کوئی فنڈ ریزنگ نہیں ہوئی ڈینر تھی اور یہ اس زمانے کی بات ہے دوہزار بارہ کی یہ جو عارف نکوی صاحب ہیں میں تو کبھی نہیں ملا لیکن یہ اس وقت ایک بہت بڑے بزنسمنٹ تھے پاکستان میں بڑی انویسمنٹ لے کے آئے یہ یاد رکھیے کہ عارف نکوی صاحب اس میں دو باتیں میں کروں گا ایک سپلیمنٹری کوئیسن لے لیں علی بھئی آپ اپنی بات جاری دیکھئے ایک سپلیمنٹری کوئیسن لے لیں یہ مجھے پورا کرنے دیں یہ مجھے پورا کرنے دیں آپ کے سوال کے لئے میں بیٹھا ہوں یہ مجھے پورا کرنے دیں لمبی بات نہیں کروں گا یہ جو عارف نکوی صاحب ہیں یہ امریکہ میں کوئی پاکستان کے بڑے انٹرپرائزنگ بڑے بزنسمن بن رہے تھے ان کو روج مل رہا تھا دوہزار اٹھارہ میں ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے ہماری فنڈ ریزنگ انہوں نے دوہزار بارہ میں کی چھ سال پہلے تو چھ سال پہلے تو ان پہ کوئی کرمنل چارجز نہیں تھے جو فنڈ ریزنگ ڈینر انہوں نے کیے وہ اس کی دو سیٹیفیکیٹ جمع ہوئے ایک یو کے لوگ کے مطابق اور ایک پاکستان اور وہ جو پیسہ جمع ہوا وہ ترہو بینکنگ چینل آیا جو پوری طرح آڈیٹڈ تھا اور ایک اور بات جو عارف بھائی نے کی ہے پھر آپ کا دوسرا سوال تیسرا میں لیتا ہوں عارف بھائی نے بات کی فائننشل ٹائم ایف ٹی کی ریپورٹ کی تو فائننشل ٹائمز میں جہاں عارف نکوی صاحب کی بات ہے وہاں جو ہمارے اپوزیشن کے یار لوگ وہ پردے تو ہیں نہیں مٹھائی پہلے کھالے دیں تو جو فائننشل ٹائم کی ریپورٹ میں یہ بات عارف نکوی صاحب کے بارے میں کی جاتی ہے تو ان کے خلاف تو پیسلہ دوہزار اٹھارہ میں آیا تھا ہماری فنڈ ریزنگ انہوں نے دوہزار بارے میں کی لیکن اسی ریپورٹ میں یہ بھی ذکر ہے کہ یہ جو مصوف ہیں عارف صاحب انہوں نے میاں صاحب ان کی فیملی کو کوئی کھانا پینہ کھلایا تھا اور ٹھیک ٹاک کھلایا تھا تو اس کی بات پھر کیوں آج کی اپوزیشن نہیں کرتی تو پورا ان کو پڑھ لینا چاہیے کہ وہ ریپورٹ بیسیکلی ہے کیا ہماری تو فنڈ ریزنگ کی بات ہے اور ان کو تو کرپشن کی بات ہے تو اس پہ پھر وہ کوئی نہیں بات کرتے تو اس پہ پھر چپ رہ جاتے ہیں علی محمد خان صاحب الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ نے آئین کے آرٹیکل سیونٹین کے خلاف ورزی کی ہے آئین کا آرٹیکل سیونٹین اس کی کلاوس ٹو جو ہے وہ اس بات کو اڈریس کرتی ہے کہ سیاسی پارٹی ملک کی حاکمیت اور سالمیت کو مقدم رکھے گی آپ نے فنڈ ریزنگ ڈینرز کے ذریعے کی آپ نے فیسٹیوٹی کے ذریعے کی میچز کے ذریعے کی لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ غلطی آپ کی جماعت سے کہیں نہ کہیں ہوئی کہ لا آف لینڈ کہیں نظر انداز ہو گیا آپ کی نظروں سے فور در ٹائم بینگ اوجل ہو گیا اور جس کا خمیازہ آج یہ فیصلہ ہے دیکھیں فیصل بھائی خدا لگتی بات کرنی چاہیے کہ ایک جماعت ہے جو میڈل کلاس کی جماعت ہے جو اور سیس پاکستانی سے فنڈریزنگ کرتی ہے پولیٹیکل اور اس کے لئے باقیادہ ڈینرز ارینج ہوتے ہیں جو دنیا میں یہ کانسپٹ ہے چالیس ہزار اکاؤنٹس دنیا جہان کے لوگ آتے ہیں وہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں اب وہاں ہر ایک آدمی کی یہ سکروٹنی کرنا ہے کہ یہ اس کا کیا کاروبار ہے اس نے کچھ ملک کا قانون تو نہیں توڑا اس سے مارا کیا کام ہے ایک ڈینر ہے ایک شخص آگیا ہے وہ فنڈریزنگ کرنا چاہتا ہے اب بھی میں محترم کا لفظیوز کروں گا جو محترم الیکشن کمیشن اور پاکستان ہے ادارہ تو ہمارے لئے محترم ہے شخصیات پہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ اتنا وہ کہتے ہیں نا کہ it cannot stand on its legs اس کی ریزن کیا ہے دیکھیں آپ ان لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں فورنڈنگ کا کہ پہلے تو فورنڈنگ ہے نہیں خود آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ prohibited فنڈنگ ہے اور اس میں وہ لوگ جو پاکستانی نیشنل ہیں میں تین ایگزمپلز آپ کو نوں گا کہ پاکستانی نیشنل ہیں وہ ایک تو پاکستان میں رہتا ہے یہ میں ڈیٹیل بھی میرے پاس ہے یہ کوئی زین ٹیکسٹائلز کی بات ہے وہ بندہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلین فنڈنگ ہے وہ بندہ پاکستانی ہے آج بھی پاکستان میں ہے وہ پیر محل کے علاقے سے ہمارا صوبائی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی تیرہ آزار ڈالر ارخان میں کوئی اس طرح کوئی امانٹ اس نے جمع کی ہے اب وہ پاکستانی ہے اب اگر پاکستانی بار کوئی کام کرتا ہے ظاہر ہے اس نے کوئی چینل یوز کرنا ہوگا پیسے بھیجنے کے لیے تو یہ تو فورنر نہیں ہے یہ کے درستہ آپ نے اس کو فورنر کہہ دیا ایک اور بات ہمارے ایک بزنسمن ہے پاکستانی یوئس میں انٹرپرائزنگ بزنسمن ہے اور سیز پاکستانی اس طریقے انصاف کو بھی سپورٹ کرتے ہیں ہمیں فورن ایکسچین ریزروز بھی پاکستان کو بیچتے ہیں اس میں ہے ناصر حسین صاحب اب میں پہلی بار زندگی میں ان کا نام سن رہا ہوں لیکن یہ شخصیت کے بارے میں جو فورن فنڈی کی بات ہے وہ ہوا کیا ہے ان کی وائف ہیں کہتے ہیں کہ ہندوستانی اوریجن کی ہے لیکن وہ یوئس نیشنل ہے ان کی وائف ہے اور ان کے ہزبن پاکستانی ہے ناصر حسین صاحب ان کی وائف کوئی ریتا ہے یا کوئی نام ہے تو ہزبن نے پیسے دیئے ہیں ظاہر ہے ان کی وائف بھی ہیں اب ہزبن پاکستانی ہیں پاکستانی اوریجن کے ہیں نیشنل آئی ڈی کارڈ ہولڈر ہیں ڈول نیشنل ہیں انہوں نے پیسے بیچ دیئے ہیں وہ وائف ان کی وائف ہے بھئی وہ کسی پٹیل کیا لیکن اس پر لا تو نہیں مان رہا اور ایک اور بات علی بھئی یہ غلطی ہوئی ہے نا ایک بڑے مشہور اینکر کے ساتھ اس زمانے میں تھوڑی سی میری اس پر مو ماری بھی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں جناب اسرائیلی فنڈنگ ہے بیری شنپس اور پتنی کیا یہ بندہ جو ہے یہ محمد عاصف ہے مورید کے گا تو بھائی یہ تو آپ کی صورتحال ہے تھوڑا سا ان کو یہ لوگوں پہ فورنر کا الزام لگانے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ ہم نے تو بہارحال دو باتیں ہم نے تو بہارحال چالیس ہزار اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دے دی جس میں سے آپ کو لے دے کہ یہ چند نام ملے وہ بھی پاکستانی اور کچھ اس میں فورنر بھی ہوں گے جو وہاں گر ڈینر کے لیے آئے ہیں بے شک ان کے پیسے کانفیسکیٹ کرنے اور بیجے کتنے ہیں کسی نے پانچ سو ڈالر کسی نے سو ڈالر کسی نے دو سو ڈالر وہ کتنے پاکستانی بنتنے ہیں تین ہزار روپے پانچ ہزار روپے دس ہزار روپے دس ہزار روپے پہ کوئی اگری سوچ سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو بین کر دے گا اس کا مطلب وہ چاہتا ہے پاکستان میں سیاستی نہ ہو جانتا ہے کہ عمران خان صاحب کا تعلق ہے کہ ان کے خلاف کو ایرٹیکل سکسی تری سکسی ٹو کی کاروائی جس طرف ایسل بھائی نہیں بھی بات کی کہ پوزیشن والے کہہ رہے ہیں میں ان کے ہمیشہ پوزیشن کہتا ہوں کیونکہ انہیں انشاءاللہ پوزیشن میں ہی جانا ہے کہ میرے بھائی عمران خان صاحب نے پرسنل کپیسٹی میں ذاتی ایک آنٹس کی ڈیٹیل سائن نہیں کی تھی ایفیڈیوٹ میں میں اتنا بڑا وکیل نہیں ہوں میں تو سپریم کورٹ کا وکیل بھی نہیں ہوں میں تو چھوٹا موٹا وکیل ہوں ہائی کورٹ لیول کا لیکن اتنا میں سمجھتا ہوں کہ ایفیڈیوٹ میں اور سرٹیفیکیشن میں فرق ہے ایفیڈیوٹ وہ ہوتی ہے جب میان نواز شریف صاحب اپنی ذاتی کے پیسٹی میں جب قومی اسمبلی کا فارمز فل کرتے ہیں اس میں وہ اساسیں چھپاتے ہیں جو ان کے ذاتی اساسیں ہیں اور وہ اس کے پھر ڈیٹیلز نہیں دے پاتے آپ جب ایفیڈیوٹ دیتے ہیں آپ آن اوٹ سائن کرتے ہیں وہ اس پہ آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں لیکن یہ سرٹیفیکیشن پارٹی ہیڈ کی ہوتی ہے جو اکاؤنٹ کی ڈیٹیل آرڈٹ ہوتی ہے اس کا آرڈٹر آپ کو رپورٹ دیتا ہے کہ جناب یہ میں نے دیکھ لی ہے آپ آن اوٹ سائن نہیں کہتے آپ کہتے ہیں کہ to the best of my knowledge یہ آرڈٹر اکاؤنٹس جو ہیں یہ ٹھیک ہیں بہت شکریہ علی محمد خان صاحب پروگرام کا ٹائم کتم ہو گئے آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجئے